ہلو فرین ویلکم بیک ٹو می چینل اسے انیسویں صدی کے آغاز میں دکھایا گیا ہے اور ایک امیر خاندان دکھایا گیا ہے اس امیر گھرانے میں ایک عورت خاتون رہتی ہے جس کا نام یوجینی ہے وہ خاندان میں اپنے بھائی کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے اور صرف وہیں اس کی خصوصی صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہے وہ مننے والوں سے بھی بات کر سکتی ہے اور جانتی ہے کہ وہ ان کی تکلیف کو سمجھتی ہے اور جب وہ مرد سے بات کرتی ہے تو وہ مشکل سے سانس لیتی ہے سامنے والا شخص اسے پاگل سمجھ رہا تھا اور جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو اسے مرنے والوں کے پیغامات میں مصول ہو رہے تھے وہ ایک دن اپنی دادی کو بستر پر بٹھانے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنے دوست کے جنازے میں گئی تھی وہ ایک اپنی دادی کو کہتی ہے وہ عام لوگوں کی طرح جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ ہاں میں وہاں گیا تو مجھے بہت سے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا دراصل وہ یہاں مرنے والوں کی بات کر رہی تھی اس کی دادی کو بھی اس کے رویے کی عادت تھی وہ اپنی وجہ سے پریشان رہتی تھی اس کی دادی اسے جواب نہیں دیتی یوجینی اپنے بھائی کے ساتھ بزار جاتی ہے جیسے کہ اسے اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی وہ اس سے بہت لطف انداز ہوتی ہے وہ گلیوں میں گھومتی ہے اور پھر ایک کیفے میں جاتی ہے اور ہاں ایک آدمی کو روحوں کے بارے میں گتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس شخص نے اپنا تعارف یوجینی سے کرایا اور کافی دیر تک اس سے بات کی پھر یوجینی سے بتاتی ہے کہ وہ اس میں یا اس کی باتوں میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا وہ صرف کتاب دیکھ رہی تھی اور جب لڑکے کو یہ پتا چلا تو وہ کتاب ایک رات کے لیے یوجینی کو دے دیتا ہے اب یوجینی اس کتاب کو ایک رات میں پڑھ سکتی ہے وہ گھر پر کتاب لاتی ہے اور رات بھر کتاب پڑھتی ہے کتاب پڑھ کر وہ اپنے مقدس کو سمجھتی ہے کہ وہ رہو کے بھائی کے ساتھ کیسے بات چھیت کر سکتی ہے وہ ان کی مدد کیسے کر سکتی ہے بہن بھائیوں کو ایک امیر خاندان کے ساتھ دکھایا گیا یوجینی کے والد راسل اس سے بات کرتے ہیں اس کے والد اسے پسند نہیں کرتے وہ اس سے محبت نہیں کرتا کیوں نہ کہ یوجینی اپنے والدین کو توقات کے خلاف تھی اس کے والد کو وہ لڑکیاں پسند نہیں ہیں جو آجیزوں اور غریبوں کی مدد کریں یوجینی امیر ہونے کی تعریف نہیں سمجھ سکتی وہ اس کا خیال تھا کہ غریب لڑکیاں مہربان اور شائستانہ ہوتی ہیں وہ لڑکیاں غریب لگتے ہیں اور امیر لڑکوں کی طرح نہ لگیں وہ اسی طرح ان کا رشتہ کمزور تھا اور ایک دن وہ اپنی دادی کے بار میں برش کر رہی تھی وہ اس کا روزانہ کا محصول تھا اچانک ایک مرد روح اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ فوراً اپنی دادی کو دیکھ بھال چھوڑ دیتی ہے وہ در آس سے چیزیں نکالتی ہے اور ایک ہار ڈونڈتی ہے اس کی دادی ہار دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیوں نہ کہ یہ بہت سال پہلے کے شور کی طرف دکھایا گیا توفہ تھا دادی نے محسوس کیا کہ یہ چوری ہے کیوں نہ کہ اسے نہیں مل رہی تھی یوجینی کی دادی پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ہار یہاں ہے یوجینی کی حالت بتر تھی اور کہتی ہے کہ دادا نے اب مجھ سے بات کی ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہار کہاں ہے اگلی صبح یوجینی کی ماں اسے جھکانے آتی ہے اور کہتی ہے جاگو یوجینی آپ کے والد آپ کو دکان پر لے جا رہے ہیں اور وہ یہ سن کر خوش ہو گئے کیا اس کے والد اسے کبھی اسی طرح کی دکان پر نہیں لے گئے حالانا کہ اس نے اسے کیوں نہ کہ بزار جانے کی اجازت نہیں دی وہ راستے میں اپنے والد اور بھائی کے رویہ کو محسوس نہیں کرتی جیسا کہ ان کا رویہ جیت تھا وہ اس گاڑی میں اپنے والد کی سیٹ کے میچے موجود چیزوں کو دیکھتی ہے جس میں وہ اسے لے جا رہے تھے وہ سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہو جائے گا اور اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ کھڑکی سے بائی دیکھتی ہے اور ایک عورت اسے عجیب نظروں سے گور رہی تھی وہ خوف صدا ہو جاتی اور پھر اسے دو آدمیوں سے گسیڑتے ہوئے دکھایا اور وہ اپنے بھائی اور باپ کو پکارتے ہوئے چلاتی ہے وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے یوجینی کو اندر لے جایا گیا اور اس کا بھائی دکھایا گیا وہ خوف صدا تھا اور کیے کر رہا تھا وہ اپنے بھائی کو اس مقام پر لاتے ہوئے شرمندہ تھے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے اب یوجینی کو اندر لے جایا گیا ہے اور اس کا مہائنہ کیا گیا ہے لیکن وہ چیخ رہی تھی کہ میں پاغل نہیں ہوں جیسے ان کی زندگی کا مقصد یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پاغل نہیں ہیں بعد میں یوجینی کو ایک کمرے میں لے جایا گیا ہے اور وہاں بہت سی پاغل اڑتے تھے ان میں سے کچھ یوجینی جیسی تھی وہ پاغل نہیں تھے بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد یہاں رکھا گیا تھا یوجینی جیسی ایک اور خاتون تھی اور وہ اسے یہاں بسنے میں مدد کرتی ہے پھر یوجینی کے دوست کو علاج کے لئے بلائیا گیا کچھ میں ڈاکٹر نے اسے فون کیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کا بطور مریض علاج نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کسی چیز کی طرح سلوک کر رہے تھے وہ اسے کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ گیر گئی تب بھی انہیں اس پر ترس نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا جو مریضوں کو دیکھ بھال کرتا تھا ایک نرس تھی جو تمام مریضوں کو دیکھ بھال کر رہی تھی وہ اس کا نام جینیو تھا وہ ایک ہیڈ نرس تھی ان ڈاکٹرز کو اچھی طرح جانتی تھی لیکن وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور یوجینی اپنے طاقتوں کے بارے میں کس کو نہیں بتاتی وہ خوف زدہ تھی جیسا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بعد وہ تجربات سے گزر گزرے گی ایک دن وہ جینیو کو اپنے بھیان کی میسا کے بارے میں بتاتی ہے وہ ہیسٹریا کی مریضہ ہے ہیسٹریا کے مریضوں کو برف سے بھرے ڈبوں میں رکھا گیا تھا اور مریض کو گھنٹے ڈبوں میں رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ مریض کا جسم بھیگ چاہتا ہے اور مریض کو درد محسوس نہیں ہوتا تھا اس علاق سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وہ اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے ڈوکٹر کا خیال ہے کہ وہ خواتین اس علاق سے اسے ہتھیاب ہو جاتی ہے یوجینی کو بھی یہ علاج دیا گیا ہے لیکن وہ ڈوکٹر کے سامنے چیخ اٹھی کہ میں پاغل نہیں ہوں برائکرم مجھے یہ علاج نہ کرو اسے کوئی نہیں سنتا پھر بیڈ نرس جینیو کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا پھر اس نے دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور دیکھا کہ وہ یوجینی کا بھائی ہے اسے اپنی بھیان کی فکر تھی اور یوجینیو کو بتایا ہے کہ میری بھیان روحوں سے بات کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے وہ اسے یوجینیو کی کتاب دیتا ہے وہ اس سے یہ کتاب اپنی بھیان کو دینے کو کہتا ہے اور بیڈ نرس کتاب لے جاتی ہے اب وہ بھی اس ماملے میں دلچسپی لینے لگتی ہے وہ ساری رات اسے کتاب کو پڑھنے میں لگا رہتا ہے اور کتاب کا مواد پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہے اسے پڑھ کر وہ مایوس محسوس کرتی ہے کہ یوجینی کی کہہ رہی تھی کہ اس میں میری بھیان کی بات کی ہے پناہ گا منظر دکھایا گیا ہے جہاں یوجینی کو علاج سے یوجینی کو علاج سے رہا گیا ہے یوجینی کی حالت بتر تھی کیوں نہ کہ وہ کافی دیر تک بر اکبر لیٹنے کے بعد آئی تھی یہاں تک کہ وہ رات کو سو نہیں سکتی تھی اور بیٹنرز جینیوں اس کے پاس آئی ہے اور اس سے اس طرح کی رات کو سو نہیں سکتی تھی بیٹنرز جو کے پاس آتی ہے اور اس سے اس طرح بات کرتی ہے جیسے وہ وہ اس سے اس طرح بات کرتی ہے جیسے وہ اپنی مردہ بھیان سے بات کرنا چاہتی ہے وہ یوجینی سے کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے تو اس کی مدد کرے گی وہ اسے وہ کتاب بھی دیتا ہے جو اس کے بھائی نے اسے دینے کے لئے یوجینیو کو دی تھی یوجینیو کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے بھائی کو نہیں دکھانا چاہتی اور یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اس کا مقصد یہاں سے نکل جانا تھا وہ یہاں سے ازاد چاہتی ہے لیکن یوجینیو کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے وہ کہتی ہے کہ میں جو کر سکتی ہوں وہ کرنے کی کوشش کروں گی یوجینیو بہت کوشش کرتی ہے لیکن اپنی بہن سے رابطہ نہیں کر سکتی اس دوران یوجینیو کی حالت بتر دکھائی دی گئی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے والد کو خطرہ ہے اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے اور میز پر ایک رومان ڈھونٹی ہے یہ خون میں بھیگی ہوئی تھی اور اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ جو بھی ہوش ہونے کو تھا اس نے اسی وقت اس کو بچایا وقت اسی طرح پنہ میں گزرتا گیا ایک مہینے بعد یوجینیو کو روزانہ کی بنیاد پر برف پرد رکھا گیا ہے اور وہ روزانہ اس درد کو سہتی ہے وہ وہاں مجود خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے ایک دن یوجینیو نے دیکھا کہ ایک مریض کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے زیادہ مقصد ڈاکٹر کی طرز عمل کی وجہ سے ہے یوجینیو اسے دیکھ کر گسے میں آ جاتی ہے اور خود پر کابو نہیں رکھ پاتی وہ گسے میں کہتی ہے کہ اب ان مریضوں کی حالت کے ذمہ دار آپ ہیں یوجینیو کو چیکنے چلاتنے کی وجہ سے تنہائی کے لیے بھیجا گیا تھا اور اسے ایک تاریخ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا ایک کھڑکی کی طرف جو بند تھی لیکن اسے ذر اس اکثر کھولتی ہے اب وہ ایسا نہیں کرتی اور یوجینیو کو روشنی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی وہ ایک سخت نرس تھی اور مریض کے کھلوانے پر غور کرتی تھی یوجینیو اس کمرے میں بہت سی روحوں سے بات کرتی ہے جو یہاں رہتی تھی وہ یہاں رہتے ہوئے مر گئے اور یوجینیو سب سے خوف زدہ ہو جاتی ہے وہ بار بار نرس کو بلا رہی تھی لیکن اسے یہاں لے کر آ رہی تھی اس نرس کو کچھ فرق نہیں پڑتا اور یوجینیو روحوں کا شور سنتا ہے شور کی وجہ سے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی ایک دن نرس اس کمرے میں آئی آتی ہے اور اسے ڈانٹی ہے لیکن یوجینیو اسے جواب نہیں دیتی وہ خموشی سے بیٹھی رہتی اور وہ یوجینیو کے سامنے لذیذ کھانا بناتی ہے اسے دیکھ کر یوجینیو کہتی ہے میں تمہاری ماں کو دیکھ سکتی ہوں اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں سے بات کی تھی اور وہ اس کمرے میں مر گئی تھی نرس کہتی ہے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو میں نے اپنی ماں کو اس کمرے میں ختم کر دیا تھا لیکن پھر یوجینیو نرس کے بچوں کا منصوبہ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کی ماں نے ختم کر دیا تھا نرس یہ سن کر رونے لگتی ہے اور پھر اس کی یوجینیو کی گردن پکڑ لی اور اس کے سامنے اپنے بچوں کا نام لینے سے منع کرتی ہے پھر نرس چلی جاتی ہے جب نرس جا رہی تھی ایک لڑکی نے اسے ٹھکرا دیتی ہے اور چھپکے سے اس سے چابیا لیتی ہے پھر دیتی ہے بیڈ نرس جینیو کی چابیا یہ جینیو کا منصوبہ تھا کہ وہ نرس سے چابیاں چورا لے گی وہ یوجینیو دروازے کے قریب جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے یوجینیو اپنی بہن کے بارے میں سب کچھ بیڈ نرس کو بتاتی ہے یہ سن کر وہ چونک جاتی ہے اور پھر اپنی بہن کے بارے میں معلومات پہچانے کے لیے اس کا شکریہ دا کرتی ہے اب وہ یہاں یوجینیو کو نکالنے کا وعدہ کرتی ہے اور نرس ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ یہ جینیو اب بہتر ہے اسے تنہائی سے نکالا جائے ڈاکٹر کو بیڈ نرس پر شک ہے کہ تب بھی اس نے اسے کامن وارڈ میں شفٹ کرنے کی اجازت دے دی یوجینیو کو تاریک کمرے سے باہر لے جاتا ہے اور وہ بہت دنوں کے بعد اندھیرے کمرے سے نکالتی ہے اسے ہوا اور روشنی نظر آتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر اپنے دوستوں کو وہاں دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کی غلط تجربات کی وجہ سے وہ اب وہیل چیئر پر تھی اب وہ دن آ گیا ہے جب مریضوں کو نئے کپڑے پہننے کا موقع ملے گا مریض اس دن سے لطف انداز ہوتے ہیں اور اس دن سے لطف انداز ہوتے ہیں وہ مدھوہ جیسے کہ وہ عام ہے یوجینیو کے بھائی کو بھی اس پارٹی میں مدھو کیا گیا ہے یوجینیو کا بھائی پارٹی میں پہنچ گیا ہے لیکن اپنی بھائی کو دیکھتا ہے اور دکھواوا کرتا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتی وہ ایک دن بعد ملے تھے وہ یہ ڈراما کرتی ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے گی نرس جس نے اپنی ماں کو ختم کیا وہ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ایک دن اور خاتون نرس کو پکڑتے ہوئے دکھائی دیا جاتا ہے خاتون پاگل ہو گیا اور وہاں ڈاکٹر پر حملہ کر رہی تھی وہ خاتون انہیں سبق سکھا رہی تھی کہ وہ مریضوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے جینیو کو دکھایا گیا ہے جو یونیو کے ساتھ باہر نہیں جانا جاتا تھا اور ان خواتین کی مدد کے لئے یہاں رہے گی جینے ان کی مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد چند سال بعد کا وقت دکھایا گیا ہے یونیو کو سب سے دور رہتے ہوئے دکھایا گیا ہے زندگی میں پہلے بار وہ مطمئن اور خوش تھی دونوں کو خوش رکھتی تھی یہاں پر فلم ختم ہوتی ہے شکریہ